لیفٹنینٹ امر کے قاتلوں کو پہچان لی ہے یہ وہ قاتل ہیں جو دیش کے دشمن ہیں یہ وہ قاتل ہیں جنہوں نے لیفٹنینٹ امر کی جان لی غیاس الاسلام اشواق تھوکر اور ابباس حضب المجھائیدین کے ہیں تینوں آتنکی جب تک نہیں ہوگا ان کا خاتمہ جین سے نہیں بیٹھے گا دیش لیفٹنینٹ امر کے قاتلوں کی اب اُلٹی گنتی شروع ہو گئی ہے تو سین احتکاری لیفٹنینٹ امر فیاس کی ہتیاں کی ماملے میں پولس نے تین آتنکیوں کی پوسٹر جاری کر لیا ہے شوپیا میں جگہ جگہ ان آتنکیوں کی پوسٹرز دگایا گیا ہیں پولس نے لوکل سے یعنی ستھانی لوگوں سے ان آتنکیوں کا سراغ بتانے کی اپیل بھی کی ہے اور پولس کے سوسز ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ عمر فیاس کو اگوا کرنے اور ان کی ہتیاں میں چار سے چھے آتنکی شامل تھے ان میں سے تین نے گھر میں گھس کر فیاس کو اگوا کیا تھا پولس اس پوری واردات نے کسی پہچان والے کے شامل ہونی کی آشنکہ سے بھی انکار نہیں کر رہی ہے پولس کئی اینگل سے جانچ کر رہی ہے اور اس پورے مسئلے پر بات چیت کرنے کے لیے سین اگر سے ہمارے سمواداتا خالد حسین ہمارے ساتھ جوڑ گئے ہیں سیدھا ان کا روک کرتے ہیں کالے دن تین لوگوں کے بارے میں اور کیا کچھ جانکاری اور کیا واقعی اس علاقے میں رہنے والے لوگوں نے کوئی ایسی جانکاری دی ہے ان کو دیکھا گیا ہے دیکھا ربکہ اس معاملے میں بڑی کلے طور پر جان شروع کر دی گئی ہے کل بھی یہاں ایک بیٹک ہوئی جس میں جو تمام ٹاپ آفیشل سے پولیس کے انہوں نے بیٹک کی شریناگر میں جس کا نیدر تر خود ڈیریکٹر جنال پولیس نے کیا اور اس کے بعد سے ہم نے دیکھا کہ آج صبح ہی جو پی سی آر شپین ہیں انہوں نے پوسٹر جگہ جگہ لگائے ہیں شپین کلگام انہی داکو میں اور جن میں تین ملٹنس جتنا نام اشفاق احمد چوکر ریاس علیہ السلام آپ بات احمد پت کہا جاتا ہے پولیس کے مطابق کہ پریلمنری جو انویسٹیکیشن ہوئی ہے ان کا نام سامنے آ رہا ہے جو آس پاس میں پوشتاش ہوئی ہے وہ رات کو وہاں دیکھا گیا تھا اور اسی رات وہاں کچھ دیر پہلے ایک جیس پی جو تھا پولیس کا اس کی گاڑی پر بھی حملہ تھا ہوا تھا جس کے بعد سے یہ جس کے بعد یہ گھٹا انجام دی گئی اور شک ظاہر کیا جاتا ہے کہ یہی ملٹن ہے لیکن اتنا ہی نہیں کہ کہا جاتا ہے کہ ان سے زیادہ اور دو ملٹن چار سے چھے ہو سکتے ہیں جو باہر کھڑے تھے لیکن تین یہ اندر چلے گئے ہیں اور اس میں جو دھارہ تین سو دو ارپی سی کے تحت کیس بھی ترج کیا گیا ہے انیورسٹیکیشن شروع کر دی گئے اور پوسٹر جو ہمیں بتاتے ہیں ان کے تحت جو کوئی شخص بھی ان کی بارے میں جانکاری دے گا اس کی جو ایڈنٹی ہے اس کو ہیڈن رکھا جائے گا اس کو ریوارٹ دیا جائے گا ایسا پولیس نے پوسٹر ان علاقوں میں لگا دیا گیا ہے اور جو انیورسٹیکیشن پریمیری ہوئی ہے اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ کوئی جان پہچان بلاد میں ہو سکتا ہے جس نے بری خبر دی ہو جو لیٹنٹ تھے اس کا کیونکہ لیٹنٹ کلگام سے اپنے گھر سے یہاں نہیں آئے تھے بلکہ وہ انتناک میں دو دن سے تھے انتناک وہاں جن کے کازن رہتے ہیں وہاں دو دن سے تھے جب چکی سے وہ آئے تھے اور وہاں سے سیدھا وہ کلگام گئے تھے یہ جانکاری کیسے ملی وہ کیسے پہنچے اس میں شرط جاہد گیا جاتا ہے کہ آخر کون ہے جس نے یہ ساری خبر لیکھی خالد اس پر نظر آگے بھی پلیز بنائے رکھے گا میں آگے آپ سے جانکاری لوں گی لیکن دیکھیں وہ جو پوسٹرز ہیں وہ اے فور سائز کے پوسٹرز ہیں اس میں دیکھیں پرنٹ بھی بہت شاندار نظر نہیں آ رہی ہے پہرحال اس پر تو ہم آگے آپ کو جانکاری دیں گے لیکن پولس کی شروعاتی جانچ میں جن آتنکیوں کی پہچان ہوئی ہے ان میں سے یہ تین آتنکیوں کی نام میں آپ کو بتا دوں غیاس الاسلام ہے اشواک ٹھوکر ہے ابباس ہے یہ تین لوگ ہیں ان تینوں کو آپ اپنی آنکھوں میں قید کر لیجئے یہ تینوں وہ لوگ ہیں جن کی تلاش پولس کو ہے جن کی تلاش سینہ کو ہے جن کی تلاش پورے ہندوستان کو ہے اور یہ تینوں حسب المجاہدین کے آتنکی ہیں عمر فیاس کی ہتیا میں لشکر تیعبہ نے بھی ان کی مدد کی اور آشنگ کا اس بات کی بھی جتائی جا رہی ہے کہ شوپیا کے کورٹ کمپلیکس میں ہم نے خبر دکھائی تھی کہ پچھلے دنوں سرکشہ بلوں سے ہتیار لوٹے گئے تھے انہی ہتیار یا انہی میں سے کسی ایک ہتیار کا انساس رائیفل کا کیونکہ اس کے کھوکے برامد ہوئے ہیں لیفٹنین عمر فیاس کے شریر کے پاس تو لیفٹنین عمر کی ہتیا میں اس انساس رائیفل کا استعمال ہوا ہوگا یہ آشنگ کا پولس کو ہے سینہ نے ہتیا سے پہلے لیفٹنین عمر کے ٹورچر سے انکار کر دیا ہے غیاس الاسلام اشفاق دھوکر اب پاس اس وقت یہ تینوں ہیں دیش کے موس وانٹیڈ سوتروں کے مطابق حضب المجاہدین کے تینوں آتنگ کی ہی لیفٹنینٹ عمر فیاس کے قتل میں شامل تھے ان تینوں نے لشکر طیبہ کے آتنگوادیوں کے ساتھ مل کر لیفٹنینٹ عمر کو کڈنیپ کرنے کی سازش رجی تھی اور پھر انہیں شوپیاں میں اغوا کر کے قتل کر دیا گیا جمع کشمیر پولس نے ان تینوں کی تصویر جاری کی ہے اب ضرورت ہے ان کو پہچاننے کی اور ختم کرنے کی غیاس الاسلام اشفاق تھوکر اور ابباس یہ آتنگوادی آپ کو کہیں بھی نظر آئیں کوئی بھی جائنکاری ملے تو فوراں پولس کو خبر دیجئے پولس سوتروں کے مطابق عمر فیاس کی ہتیا میں کئی آتنگوادی شامل تھے لیکن ابھی پولس کو ان تینوں کے بارے میں ہی پتا چلا ہے یہ تینوں آتنگوادی حضب المجاہدین کے ہیں پولس کو یہ بھی پتا چلا ہے کہ لیفٹنینٹ عمر فیاس کی ہتیا میں سرکشہ بلوں سے لوٹے گئے ہتیاروں کا ہی استعمال کیا گیا پچھلے دنوں شوپیاں کے کورٹ کامپلیکس میں آتنگوادیوں نے سرکشہ بلوں سے ہتیار لوٹ لیے تھے اور لوٹے گئے انہی ہتیاروں میں سے ایک انساس رائیفل سے لیفٹنینٹ عمر فیاس کی ہتیا کی گئی تھی سوتروں کے مطابق پولس اس بات کی ویجاج کر ہی ہے کہ جب لیفٹنینٹ عمر فیاس کو شادی کے سماروں سے کیڈنیپ کیا گیا تب اس کا کسی نے ویروت کیوں نہیں کیا پولس کے مطابق شادی میں اس وقت پچاس سے ساٹھ لوگ موجود تھے لیکن ان میں سے کسی نے بھی آتنگوادیوں کو روکنے کی کوشش نہیں کی